موسیقی وہ سات سیٹیں بھی اتنی بھاری ثابت ہوئیں کہ آپ مجبور ہو گئے ایمکی ایم کے دفتر آنے پر ہم نے حکومت میں شمولیت اختیار ضرور کی ہے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے گاڑیاں نلام کرنے سے اور بھیسے نلام کرنے سے ملک نہیں چلتے آپ غلام تھے آپ کو آزادی دلائی ہے ہم نے اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی قابض ہے اس ملک کے اوپر ہمیں کوئی شوق نہیں ہے حکومت میں رہنے کا ہم تیار ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں آتا نہ جیل سے نہ گرفتاری سے متحدہ قائمی مومنٹ پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی حکومت کو پچاس دن ہوئے ہیں اور یوٹن دکھائی دے رہے ہیں ایمکیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینئر آمر خان نے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ پچیس جولائی کو ہماری سیٹیں چھین لی گئیں ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں مدد کی جمہوری نظام کو چلانے کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا سات ایم این ایس کے ووٹ اگر عمران خان صاحب کو نہیں پڑتے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے کسی حال میں نہیں بنتے بہت کوشش کی ہماری طاقت کو کم کرنے کی ہمیں محدود کر دیا ساتھ سیٹوں پر لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ وہ ساتھ سیٹیں بھی اتنی بھاری ثابت ہوئیں کہ آپ مجبور ہو گئے ایم کی ایم کے دفتر آنے پر اور آپ کو ایم کی ایم کے ووٹوں کی ضرورت پڑھ گئی آپ نے جو ایم کی ایم سے وعدے کیے تھے اس پر کوئی پیشرفت ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہم نے حکومت میں شمولیت اختیار ضرور کی ہے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے اسمبلی کے اندر عصد عمر صاحب یہ تقریر فرما رہے تھے کہ دنیا بھر میں گیس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں پاکستان میں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہماری حکومت آئے گی تو ہم گیس کے نرخ کو کم کریں گے لیکن ایسا تو نہیں ہوا آپ نے گیس کے نرخ بڑھا دیئے ہیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ حکومت بنتے ہی کم از کم تین مہینے تک پاکستان سے باہر دورہ نہیں کریں گے آپ نے کیا لیا نا دورہ اور آپ اب پھر جانے والے ہو چائنا آپ نے کہا تھا کہ بجلی سستی کریں گے آپ الیکٹرک سٹی پر مزید ٹیکس لگانے جا رہے ہو آپ نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لینے نہیں جائیں گے اس سے بہتر خودکشی کر لوں میں لیکن اب آپ کے ہی وزراء کہہ رہے ہیں فائننس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر گزارا نہیں ہے تو آپ کو یہ ساری باتیں پہلے سوچنی چاہیے دیں اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے دیں میں نے پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہا ہے کہ گاڑیاں نلام کرنے سے اور بھیسے نلام کرنے سے ملک نہیں چلتے اس کے لیے پولیسیز ایسی بنانی پڑتی ہیں آپ پھر ٹیکسز لگانے جا رہے ہو غریب اور متوسط طبقے کے اوپر آپ نہیں فیصلہ کر رہے کہ اس ملک کا نظام اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ایگری کلچر لینڈ ہے آپ وڑیروں کو چھوٹ دے رہے ہو آپ اس کے اوپر ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہو اس لیے کہ یہ وڑیرے اور جاگردار ہی مندخب ہو کر اس عملیوں میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آمر خان نے کہا کہ ابھی حکومت کو پیتالیس سے پچاس دن ہی ہوئے ہیں ابھی سے یوٹن دکھائی دینے لگے ہیں حکومت کو سو دن تک دیکھیں گے ایم کی ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینئر آمر خان نے مازید کہا کہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کہتے ہیں مہاجر بھوکے ننگے آئے تھے آپ کی ہی سوشل میڈیا پہ تصویریں چلتی ہیں آپ تو ذہنی طور پر آج بھی غلام ہیں آپ کی تصویریں بتاتی ہیں کہ آپ سینڈلے اور خواتین کے پرس پکڑ کے پیچھے پیچھے کس کے چل رہے ہوتے ہو ابھی ایک رہنما فرماتے ہیں کہ ہم مہاجروں کو پال رہے ہیں تاریخ کو پڑھ لیں پھر بات کریں جب یہ پاکستان بنا تھا تو ابتدائی پاکستان کے ابتدائی دور میں تین ماہ تک پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کو جن لوگوں نے اپنی جیب سے تنخواہ دی ان کے نام اٹھا کر دیکھ لیں تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان بنانے کے بعد اس پاکستان کو چلانے کے لیے کس نے اپنا سب کچھ دیا لیکن صد افسوس کہ کہتے ہیں کہ مہاجروں کو ہم پال رہے ہیں شرم نہیں آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے آپ کے لوگ اس برے صغیر کے اندر جو انگریز قابض تھے ان کے جوتے صاف کرتے تھے ان کی غلامی کرتے تھے آپ غلام تھے آپ کو آزادی دلائی ہے ہم نے اب کوئی شوق نہیں ہے حکومت میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے وزارتیں حاصل کرنے کا ایک معاہدہ کیا ہے اگر ان معاہدوں پر عمل نہیں ہوگا تو دیر نہیں لگائیں گے حکومت سے بھار آنے میں دیر نہیں لگائیں گے اور اگر حکومت میں رہیں گے تو بھی آپ کی غلط پالیسی اس کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی بنیاد ہی کھوکلی ہے اور اس موجودہ حکومت نے جو ہمارے معصوم لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکے دیئے کہ ہم کرپشن کا پیسہ واپس وطن لائیں گے ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے خریبوں کو ہم پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے لیکن آج سو دن کا انتظار سب شدت سے کر رہے ہیں اور ان ناروں کے طرف اٹھتا ہوا ایک پوزیٹیف قدم ان کا ہمیں نظر نہیں آتا ایک پوزیٹیف قدم نظر نہیں آتا اور سونے پہ سوہاگا یہ یہ کہہ کر انہوں نے اور ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا کہ اغوانیوں اغوانیستان سے آنے والے پناہ غضیوں کو ہم نیشنلٹی دیں گے جب پورا پاکستان سرابہ احتجاج ہوا ان کی اس بات پر پورے سندھ نے آواز اٹھائی پورے بلوچستان نے آواز اٹھائی پورے پنجاب نے اچھدید احتجاج کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پولیشی تو میری صرف کراچی کے لیے ہے بے شک اس پر عمل درامت ہو یا نہ ہو لیکن ایک پرائیم میریسٹر لیویل کا آدمی جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کی ذہن یک کیا کاسی ہوتی ہے ہمارے اس شہر کے معصوم لوگوں کو تبدیلی کے نام پر دھوکہ دیا وہ کراچی سے تو بہت محبت کرتے ہیں کراچی کو تو بہت پسند کرتے ہیں لیکن شاید کراچی والوں کو پسند نہیں کرتے شاید ان کا ایک بغض ہے بانیان پاکستان کی اولاد سے کہ شاید ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر جو ملک بنایا تھا وہ ایک خطا کر لی تھی نہیں کہا ہمارے بانیان پاکستان میرے آباؤ اجداد نے یہ ملک بنایا بچایا سمارا جب کراچی شہر میں ہمارے آباؤ اجداد آئے تھے تو اس شہر کو کوئی جانتا نہیں تھا کراچی کے حالات بھی ایسے تھے کہ گوازر اپنا کھارا تھا میٹھا تھا اور تینٹی بے شہر ختم ہو جاتا تھا میرے آباؤ اجداد نے اپنی ذہانت سے اپنی مہارت سے اپنی عزیب سے اس شہر کو چارچان لگائے اور یہ شہر نائنٹین سیونٹی فائیو تک دنیا کا تیس ترین شہر تھا جو ترقی کر رہا تھا اور کناچی شہر جب ترقی کر رہا تھا تو پورا مل ترقی کر رہا تھا موسیقی